کل کی نسبت آپ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب رائید اور رائیلہ نوال کو ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے جب رائید اور رائیلہ نوال کو اپنے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل پر آتے کرسیاں کسکا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے نوال تو راب خان کے سامنے جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر رائید اسے زبردستی لے آیا تھا وہ سب لوگوں کو ایک ساتھ خوشکبری سنانا چاہتا تھا جس وجہ سے نوال کو آنا پڑا ابھی ان لوگوں نے ناشتہ شروع کیا تھا کہ رائید نے اپنی بات کا آغاز کیا ایک خوشکبری سنانی ہے آپ لوگوں کو رائید نوالہ موں میں رکھتے مسکراتے لہجے میں بولا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے کیسی خوشکبری نور بیگم نے تجسس سے پوچھا ماما آپ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں میں نے نوال کی شادی تیار کر دیا ہے ٹھیک دس دن کے بعد نوال کی بارات ہے رائید نے خوشی سے بتاتے تو راب خان کے سر پر دھماکا جو کیا تھا جبکہ باقی سب تو حیران تھے کہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے سب تیار بھی ہو گیا تھا کس کی اجازت سے یہ قدم اٹھایا تم نے تو راب خان اپنا ناشتہ چھوڑ کر گسے سے دھاڑے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رائید سکون سے بولا تو تو راب خان کو تائش چڑھا جبکہ جزلان خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا میں اپنے دروازے پر کبھی اپنے دشمنوں کو نہیں آنے دوں گا تو راب خان کانچ کے گلاس پر ہاتھ مارتے اسے نیچے پھینکتے اٹھ کھڑے ہوئے تو ٹیبل پر موجود خواتین گھبرا گئیں آپ کا دروازہ آپ کو مبارک میں اپنی بہن کی شادی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا اس لئے میں اسے یہاں سے رخصت کبھی نہیں کروں گا رائد کا اتمنان اب بھی برقرار تھا جبکہ نوال نے علچ کر اسے دیکھا اگر تم نے نوال کی شادی وہاں کی تو یاد رکھنا میں تم سے اور اس سے قطع تعلق کر لوں گا اور اپنی جائدات سے بھی بے دخل کر دوں گا تو راب خان نے دوسرا حربہ آزمایا مگر اب بھی رائد کے سکون میں کوئی فرق نہیں پڑا پہلی بات پہلے کون صاحب ہم سے کوئی تعلق رکھتے تھے جو آپ کے قطع تعلق کرنے سے ہمیں اب فرق پڑے گا اور رہی بات جائدات کی تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ میرے پاس اپنا سب کچھ ہے مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے بھی نہیں تو راب خان کا ناشتہ حرام کر کے رائد خود سکون سے بیٹا ناشتہ کر رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ابھی یہ حویلی چھوڑنے کو تیار ہیں شولے لیے کھڑے تو راب خان کو دیکھتے رائد نے ایک آخری وار کیا وہ جانتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو راب خان کبھی اسے حویلی سے نہیں جانے دیں گے اور اس کے اندازے کے مطابق اب بھی تو راب خان کچھ بھی بولے بغیر ڈائننگ روم سے ہی نکل گئے تھے رائد اگر انہوں نے سچ میں تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا تو نور بیگم نے پریشانی سے اس تفسار کیا آپ فکر مت کریں ماما بس اب کچھ نہیں کریں گے بس اب آپ مطمئن ہو کر شادی کی تیاریاں شروع کریں رائد نے انہیں تسلی دی تو انہوں نے ایک گہرا سانس بھرا گڑیا کچھ چیزوں کو پیار سے اور نرمی سے ہینڈل کرنا چاہیے ہر جگہ اپنا روب چمانے سے چیزیں بگڑ جاتی ہیں لیکن اگر آپ چند بول پیار کے کہیں گے تو بگڑی ہوئی باتیں بھی سامر جاتی ہیں آپ کا اچھا اخلاق ہی لوگوں کی دلوں میں گھر کرتا ہے اور آپ کے لئے جگہ بناتا ہے رائد نے رسان سے سمجھایا تو سب مسکرہ دیئے البتہ جزلان ابھی بھی ناشتہ کرتا فون میں مصروف ہو گیا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے گڑیا حسام بہت اچھا ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے اور سلجے ہوئے لوگ ہیں بہت اپنایت ہے ان میں میرے رشتے کی بات کرنے پر بھی انہوں نے پرانی باتوں کو زیادہ نہیں کریدہ نہ ہی تند کے تیر چلائے بلکہ دل بڑا کرتے ہمیں معاف کیا بلکہ گلے سے بھی لگایا مجھے یقین ہے گڑیا وہ گھر تمہارے لئے بہترین ہوگا اور حسام ایک اچھا لڑکا ہے اور مخلص ہم سفر رہے گا تمہارا اپنے ساتھ بیٹھی نوال کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھتے رائد مسکر آیا تو وہ اور کھلوٹھی تینکیو سو مچ بھائی نوال چہک کر بولی تو جزلان کے دل کو کچھ ہوا وہ اپنا ناشتہ چھوڑتا فون کان سے لگائے سیدھا باہر نکل گیا اچانک اس کا جانا سب نے نوٹ کیا مگر زیادہ دھیان نہیں دیا کسی نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھ ہسی مزاگ کرتے شاپنگ کی پلاننگ کرتے ڈائننگ ٹیبل پر جیسے رونک سی لگ گئی تھی حویلی سے نکلنے کے بعد جزلان سیدھا نتاشا کے ٹھیک آنے پر آیا تھا جو ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا فلیٹ پر پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا تو اگلے دو منٹ میں دروازہ کھل گیا تھا مجھے پتا تھا تم ضرور آوگے نتاشا نے دل جلی مسکراہت سجائے اسے اندر آنے کا راستہ دیا گارڈز کو باہر رہنے کا اشارہ کرتے جزلان نے قدم اندر رکھا کس سے پوچھ کر تم نے میرے بارے میں میڈیا کے سامنے بکواس کی ہے براؤن چلوار کمیز پر بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کی ہے چہرے پر خطرناک تاثرات سجائے زبط کرتے کمر پر ہاتھ باندے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا کچھ وقت میں الیکشن ہونے والے تھے الیکشن کی تاریخ بھی آ چکی تھی اور ایسے میں نتاشا کا میڈیا کے سامنے بیان اسے کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا تھا میں نے تو صرف سچ کہا کیا تم لڑکیوں کو استعمال نہیں کرتے کیا تم نے مجھے استعمال نہیں کیا کیا تم نے میرے ساتھ ریلیشنشپ نہیں رکھا نتاشا اس کے سامنے کھڑی استہزائیہ مسکراہت کے ساتھ بولی تو جزلام نے جبرے بھیجے تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں جزلام کے چہرے پر پورا سرار مسکراہت ابری جس کا اثر لیے وغیر نتاشا اپنے فون میں کچھ کرنے لگی زیادہ سے زیادہ کیا کروگے مجھے بلاک میل کروگے یا میری تصویریں سوشل میڈیا پر چھوڑ دوگے تمہیں جو کرنا ہے کر لو کیونکہ میں تو ہوں ہی بدنامے زمانہ لڑکی مگر تم تو دنیا کی نظر میں شریف زادے ہونا اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا جو میں نے ابھی تمہارے فون پر بھیجی ہے مطمئن سے مسکراہت کے ساتھ اس نے کہا جس کے ساتھ جزلام کے فون پر میسیج ٹون بجی اس نے جلدی سے فون نکال کر ویڈیو کو اپن کیا مگر جیسے جیسے وہ ویڈیو چلتی جا رہی تھی ویسے ویسے جسلام کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ رہا تھا اچھے سے دیکھ لو اس میں تم ہی ہو اور اگر لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ لڑکی میں ہوں مگر یہ ویڈیو اس طرح سے بنی ہے کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو اور ذرا سوچو اگر یہ ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر نشر کر دی تو سیاست میں تو سیاست میں تمہارا سفر ایک دن میں ہی ختم ہو جائے گا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتے دیکھ نتاشا سکون سے سوفے پر جا کر بیٹھی تھی جزلان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نتاشا اتنی تیز نکلے گی اس نے کیسے اور کبھی یہ ویڈیو بنائی اسے کچھ پتا ہی نہیں چلا ویڈیو میں لڑکی کا چہرہ بلر کر دیا گیا تھا جیسے نتاشا کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ جزلان کا چہرہ صاف واضح دیکھ رہا تھا اور ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی کا جزلان کا تو خون کھول اٹھا تھا وہ ویڈیو دیکھ کر آج تک تو وہ دوسروں کو بلیک میل کرتا آیا تھا آج اسے کوئی کر رہا تھا جزلان چاہتا تو ابھی کھڑے کھڑے نتاشا کو غائب کروا سکتا تھا لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو میڈیا جو اس لڑکی کے بیان کے بعد بار بار کسی اور نئی خبر جاننے کے لئے اسے رابطہ کر رہا تھا پھر تو اس کے اچانک غائب ہو جانے پر وہ سیدھا شک اسی پر لے جاتے جس سے اس کی ریپیوٹیشن اور خراب ہو جاتی میری ایک بات کان کھول کر سن لو اگر تم نے یہ ویڈیو کسی کو بھی دکھائی تمہاری جان لینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں شہادت کی انگلی دکھاتے غصہ ضبط کرتے وہ اسے وارن کر کے پیچھے ایک قدم ہوا تو نتاشا آگے سے ہس دی اب پتا چلے گا تمہیں نتاشا کو تھپڑ مارنے کی کیا سزا ہوتی ہے تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے ہو جزلان خان اس کے تمسکرانہ لہجے پر جزلان سر جھٹکتے فلیٹ سے باہر نکل گیا جتنی جلدی ہو سکے اب پریس کانفرنس بلانی تھی اس نے تاکہ نتاشا کے دیئے گئے بیان کو جھوٹا ثابت کر سکے مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی الٹی گھنتی شروع ہو گئی تھی اب چاہے وہ کچھ بھی کر لے اس کی رسی کھنچی جا چکی تھی تم لوگوں کے جب شوپنگ ہو جائے تو مجھے بتا دینا میں لینے آ جاؤں گا مال کے باہر گاڑی روکتے رائد نے برابر بیٹھی آئیلہ اور پیچھے بیٹھی نوال اور ایمل کو دیکھ کر گا تو وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتی گاڑی سے اتر گئے لیکن اس سے پہلے آئیلہ گاڑی سے نکلتی رائد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا رائد کا کہنا تھا شادی میں دن کم ہے اس لئے وہ آج سے شوپنگ کر لیں تب ہی رائد خود ہی سب کو مال چھوڑنے آیا تھا ریڈ سوٹ لینا اپنے لئے وہ رنگ تم پر بہت ججتا ہے رائد نے گمبیر لہجے میں کہا تو نکاب میں چھپے آئیلہ کے لبوں پر مسکرہ ہٹائے ہم دلہن نہیں ہیں آئیلہ نے یاد دلانا چاہا لیکن میری لئے تو تم دلہن ہونا اس لئے لال رنگ کا ہی سوٹ لینا رائد بز دیت تھا جس پر آئیلہ نفی میں سر ہلا کر باہر آگئے اب ہمیں جانے دیں گے نوال اور عمل باہر نکل گئی ہیں کیا سوچیں گی کہ پتہ نہیں ابھی تک دونوں باہر کیوں نہیں نکلے آئیلہ نے اسے اپنی کلائی چھڑوائی جو کہ اب تک رائد کے ہاتھ میں تھی یہی سوچیں گے کہ ان کے بھائی بھائی بھی رومانس کر رہے ہوں گے رائد چھوکی سے اسے چھیڑنے کی خاطر بولا تو آئیلہ نے خفکی سے اسے دیکھا جب فری ہو جاؤ تو فون کر دینا میں لینے آ جاؤں گا اس کے دروازہ بند کرنے پر مسکرا کر کہتا وہ گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا تو آئیلہ مول کے دروازے پر کھڑی نوال اور عمل کی جانی پڑ گئے کیا بات ہے بابی بڑی تیر لگا دی ان کے پاس آتے ہی نوال نے مائنی خیزی سے کہا تو آئیلہ گھبرا گئے ہاں وہ ہمارا فون سیٹ کے نیچے گر گیا تھا بس اسے ہی ڈھوننے میں تھوڑی دیر ہو گئے آئیلہ نے جلدی سے بہانہ بنایا اوہ اچھا ایمل نے نوال کو دیکھتے اچھا کوئی لمبا کھینچا افوہ تم دونوں بھی نہ چلو اندر وہ ان دونوں کو مائنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے خود کو جھنجلائی اور آئیلہ اور آگے بڑھ گئی تو وہ بھی ہستی اس کے پیچھے بڑی وہ لوگ کافی دکانیں گھوم چکی تھی مگر انہوں نے صرف چندی سوٹ لیے تھے انہیں کچھ پسندی نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ تھرڈ فلور پر آ گئی جہاں مال کی سب سے بڑی کپڑوں کی دکان موجود تھی بھا بھی یہ کیسا ہے نوال نے ایمل کو اورنجرم کی فروگ دکھائی ہم اچھا ہے ایمل نے اسے ہاتھ میں لیتے آگے پیچھے سے دیکھا جب ایک دم اس کی نظر دکان سے باہر گئی جہاں سے اسے میوش گزرتی نظر آئی نوال میں ایک منٹ میں آئی جلدی سے نوال کو سوٹ واپس تھما کر وہ باہر کی جانی پڑی پہلے تو نوال اس کی جلد بازی پر حیران پھر کندے اچھکاتی آئیلہ کی طرف پڑ گئی جو اسے تھوڑے فاتے پر کھڑی کپڑے دیکھ رہی تھی میوش ایمل نے پیچھے سے میوش کو پکارا جس پر وہ چونک کر پلٹی ایمل تم ایمل کو اپنی جانی باتیں دیکھ وہ حیرت سے اس کے گلے لگ گئی کیسی ہو تم ایمل بھی خوش دلی سے اس کے گلے لگتی پوچھنے لگی میں ٹھیک ہوں تم سناو تم کیسی ہو میں نے تمہیں اتنے فون کی مگر تمہارا فون بن جا رہا تھا مجھے پتا چلا تمہاری شادی جزلان سے ہو گئی ہے سچ پوچھو تو میں اتنی شوق ٹوئی تھی یہ سن کر یہ سب کیسے ہوا یار میوش نے سوالوں کی برسات کر دی اکیلی آئی ہو ایمل نے اس کے اردگر دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں ماما کے ساتھ آئیوں وہ آگے شوق میں ہے مجھے یہاں سے اپنی گھڑی اٹھانی تھی تو میں وہ لینے آگئی تھی میوش نے نوال کے دائیں جانی موجود گھڑیوں کی دکان کی جانی بشارہ کیا تو اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا یار میں نے اتنے سارے سوال پوچھے ہیں پر تم نے ایک کبھی جواب نہیں دیا اس نے خفقی سے کہا تو ایمل مسکرہ دی کیا جواب دوں تمہیں میں میوش تم نہیں جانتی میوش کے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ایمل نے سر سانس بھری کیا ہوا ایمل سب ٹھیک تو ہے نا میوش نے فکر مندی سے پوچھا تو ایمل نے اسے پوری بات بتا دی جسے میوش آنکے پھاڑے سن رہی تھی کیا جو زلان تمہارا قزن ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا میوش اب بھی حیران تھی مجھے بھی یقین نہیں آتا مگر وقت سب یقین دلا دیتا ہے ایمل افسردگی سے مسکرائی انکل کا سن کا بہت افسوس ہوا ویسے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا کیوں تھا میوش نے افسوس سے پوچھا پتہ نہیں میں تو ایمل کہتے کہتے رکھی اس کے دماغ میں ایک دم کلک ہوا اسے یاد آیا جب عمر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی تب اس جگہ تو کوئی موجود ہی نہیں تھا تو اس کے بابا کو کیسے پتا چلا کیا ہوا ایمل اسے سوچ میں گم دیکھ کر میوش کو پکار گئی تو وہ جیسے ہوش میں آئی ہم کچھ نہیں تم سناو تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے اب تو پیپرز بھی ہو گئے ہوں گے نا ایمل نے موضوع بدلا میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے ہیں اور یہ سب تمہاری وجہ سے اگر تم مجھے ہوستہ نہ دیتی تو میں نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دیتی مگر صرف تمہاری وجہ سے میں پھر زندگی کی طرف لوٹ آئی اور اب ہم لوگ پنڈی شیفٹ ہو رہے ہیں وہاں بابا نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ویسے تم کس کے ساتھ آئی ہو یہاں اپنا بتاتے بتاتے میوش کو ایک دم یہاں دایا تو وہ پوچھ بیٹھی اپنی نند اور جٹھانی کے ساتھ سب لوگ بہت اچھے ہیں حویلی میں سوائے جسلان اور تایابو کے ایمل نے مسکر آ کر بتایا تھوڑی دیر ایسے ہی باتیں کرنے کے بعد میوش اپنے راستے ہوئی جبکہ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ ایمل واپس اسی دکان میں آگئی جہاں نوال اور آئیلا موجود تھیں اس نے آگے ساری شوپنگ غائب دماغی سے کی اس کا دماغ ایک ہی بات میں اٹکاوا تھا کہ آخر اس کے بابا کو کس نے بتایا شوپنگ کر لی یہاں تک کہ وہ گھر آگئے صبح سے رات ہو گئی مگر ایمل کا دماغ ابھی تک وہیں اٹکا تھا اپنے کمرے میں سوفے پر بیٹھی ارد گرد سے بے خبر بے چینی سے وہ ایک ہی بات سوچتی ٹیبل پر رکھے گملے کو گھو رہی تھی جب جزلان تھکا رہا کمرے میں داخل ہوا یار اکلاس پانی پلا دو جیب سے فون نکالتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ بولا مگر ایمل وہاں موجود ہوتی تو سنتی نا ایمل اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ جزلان نے زور سے پکارا تو ایک دم چونکی اس نے جزلان کو دیکھا جو گہری نظروں سے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا کہاں گم تھی اس نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا جو الجہ الجہ لگ رہا تھا کچھ نہیں تم کب ایمل کے الفاظ بیچ میں ہی رہ گئے جب اسے ایک تم یاد آیا کہ جس دن وہ حادثہ پیش آیا اس دن جزلان اسے ملا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ اسے ہی لینے آیا مگر اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اس راستے پر ہے ایمل کے دماغ میں ایک لالبتی جلی تو کیا اس نے ہی عمر کو وہ سب کرنے کا کہا تھا کیا یہ سب ایک پلان کے تحت تھا ہاں ضرور اسی نہیں کہا ہوگا ورنہ ایسے کیسے اسے پتا چلتا کہ اتنے بڑے شہر میں ایمل اسے اسی سنسان راستے پر ملے گی اتنی ساری پریشانیوں میں وہ یہ بات بلکل ہی بھول گئی تھی وہ کیسے اتنی بڑی بات کو بھول سکتی تھی اس کے دماغ میں پہلے یہ بات کیوں نہیں آئے ایمل کو افسوس ہو رہا تھا کہاں کھو گئیں اسے خود کو تکتے دیکھ جزلان نے اس کی آنکھوں کے آگے چھٹکی بجائی تو جیسے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی میری ایک بات کا سچ سچ جواب تو ایمل نے سنجید کی سے کہا پوچھو جزلان گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا آستینوں کو کونیوں تک فول کرنے لگا تم نے ہی عمر کو کہا تھا نا مجھے حراس کرنے کو اور پھر تم نے ہی میرے بابا کو یہ بات بتائی وہ سرد لہجے میں اس تفسار کرنے لگی تو آسین فول کرتے جزلان کے ہاتھ تھمیں اس نے ایمل کے چہرے کو دیکھا جہاں بلا کی سنجید کی تھی جزلان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے وہ جزلان وہ جزلان جو کبھی کسی کو جواب دینے سے پہلے سوچتا نہیں تھا آج اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کچھ کہنے کے لیے میں تمہیں سمجھا سکتا ہاں یا نہ اس کی بات بیچ میں کٹتی ایمل چیخی تو ایک گہری سانس بھرتے جزلان نے ہاں میں سر ہلایا اس کی ہاں کے ساتھ ہی کمرے میں تھپڑ کی آواز گنجی تھی جزلان بے یقینی سے اپنے کال پر ہاتھ رک گیا اسے یہ امید تو ہرگز نہیں تھی ایمل سے میں کیسے کیسے بھول گئی کہ تمہیں گھٹیا انسان ہو ایک گرے ہوئے انسان جو اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ایمل نام آنکوں سے گھر رہی تو جزلان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا ایمل میری بات سنو جزلان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ایمل اسے دھکا دیتی دو قدم پیچھے دور ہٹو مجھ سے جزلان خان نفرت ہے مجھے تم سے تمہارے وجود سے میں سمجھوتا کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار تھی مگر اب ہرگز نہیں مجھے اب بھی اور اسی وقت تلاق چاہیے ایمل ہی زیانی ہوتے ہوئے چلائی تو جزلان ایک دم دھڑا ایمل خبردار جو تم نے تلاق کا لفظ پہ اپنے موں سے نکالا دو جزلان نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے سر جھٹکا میں تم جیسے خودگرس بہیس گھٹیا اور اپنے بابا کے قاتل کے ساتھ تو ہرگز نہیں رہوں گی وہ بھی دوبہ دوب بولی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جزلان نے مٹھیاں بھیجی تم ہو میرے بابا کے قاتل تمہاری وجہ سے میرے بابا مجھے چھوڑ کر گئے ہیں صرف تمہاری وجہ سے اور میں ایسے شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی جیسے دوسروں کی پرواہی نہ ہو جو انسان کو انسان نہ سمجھتا ہو تلاق چاہیے مجھے تم سے اور تمہیں مجھے تلاق دینی ہی ہوگی احمل زدی انداز میں بولی تو اس کی ایک ہی رٹ سن کر جزلان کا پارہ ہائی ہوا تھا وہ دو قدم کا فاصلہ ایک قدم میں تیہ کرتا اس کے سامنے کھڑے ہوتا اس کا بازو دبوچ گیا جاگردار جزلان کھان مر تو سکتا ہے مگر اپنی جاگر چھوڑ نہیں سکتا اس جاگردار کی جان بنتی جا رہی ہو مجھے تم سے رہائی اب صرف میری موت کے بعد ہی مل سکتی ہے اس کے چہرے کے بالکل نزدیک چہرہ کے وہ جنونی انداز میں بولا تو پھر میں دعا کروں گی کہ مجھے تم سے جلد رہائی مل جائے وہ اس کی آنکھوں میں نم آنکے گاڑے دانت پیس کر بولی تو جزلان ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ڈریسنگ پر رکھا اپنا سامان اٹھاتا کمرے سے پاہر نکل گیا اس کے جاتے ہی عمل کسی بے جان وجود کی طرح نیچے بیٹھتی چلی گئی گھٹنوں میں سر دیے ساروں کتار روتی اپنے بابا کو یاد کرنے لگی اپنی بیبسی پر دل سے اپنی بیبسی پر درد سے دل پھٹنے لگا تھا مگر وہ سوچ چکی تھی کہ اگر جزلان نے اسے نہ چھوڑا تو وہ کوٹ جائے گی مگر اب وہ شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہے گی